سورہ زمر سورہ نمبر 49 آیت 65 اس آیت کو پچھلی آیتوں سے بھی زیادہ غور سے سنیا اس لئے کہ اب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آ رہی ہے شرک کے معاملے میں اللہ رب العزت نے ہر کسی کو وارن کیا کسی کو بھی نہیں بخشایا ترکی سب کو وارننگ دی اٹھرا کے اٹھرا نبیوں کا تذکرہ کر دیا اب اللہ فرماتا آیت 65 میں سورہ زمر سورہ نمبر 49 آیت 65 میں ارکا اے نبی ہم نے آپ کے طرح وحی کی اور آپ سے پہلے بھی ہم لوگوں تک وحی کرتے رہے ہیں آدم علیہ السلام کو نو علیہ السلام کو عدریس علیہ السلام کو شیس علیہ السلام کو ہم وحی کرتے رہے ہیں حود علیہ السلام کو صالح علیہ السلام کو عیسی علیہ السلام تک وحی کرتے رہے ہیں اور آپ کو وحی کر رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا وَمِنْ قَبْلِك اور آپ سے پہلے بھی ہم نے وحی کی لَاِنْ أَشْرَكْتَ اے نبی اگر آپ نے بھی شرکیا اے نبی آپ نے بھی شرکیا لَحَبِتَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنْ خَاسِرِينَ تو اے نبی یاد رکھنا اگر تم نے بھی شرکیا تو تمہارے بھی سارے عمال برباد کر دوں گا اور اللہ نے آگے فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ مِنْ خَاسِرِينَ اور تم اے نبی خسارہ اٹھانے والوں میں سمجھاؤں گی پچھلے نبیوں کو یہ نہیں کہا اس لئے کہ پچھلے نبی توحید پر گزر چکے ہیں اب نبی سے کہا جا رہا ہے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا توحید میں کمپرومائز کی تو میں کیا کروں گا لَحَبِتَنَّ عَمَلُكَ میں تیرے عمل بھی ہے نبی برباد کر دوں گا وَلَا تَكُونَنَّ مِنْ خَاسِرِينَ اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گا وَلَسْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَا فِي خُسْرِ خصم زمانے کی انسان گھاٹے میں جہنم میں جانے والا ہے خسارہ آخرت کا جہنم کیا لاؤ کچھ نہیں ہے تو اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو میں آپ کو بھی جو ہے خسارے میں جہنم میں ڈال دوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شرک کی معافی نہیں آدھ اکلش کتنا خطرناک جنم ہے نا اٹھرہ نبیوں کو پہلے اللہ نے فائرنگ لائن میں لائے ایک کے بعد ایک سب کو بولا کہ اگر یہ بھی کرتے ہیں ہم برباد اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا آپ بھی سمجھ دیجئے اس بات کو اس لئے کہ اسلام کی اصل ہے توہید یاد رکھیں اس لئے کہ میرا عنوان توہید نہیں ہے اس لئے میں اس کے اس میں جانی رہا ہوں تفصیلات اصل ہے اسلام کی کہ ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرے نہ دعائیں مانگے نہ حاجت روائی کے لئے آواز دے بہت اہم چیز ہے یاد رکھیں اب جو ہے شرک کے دو اخصام ہوتے موٹے اعتبار سے